موسیقی ہوں گے کم خدا یا غم یہ بتا دے مجھے اکھیاں ہے نم ہر قدم کیوں سزا ہے مجھے تیارے وہ سارے کیوں بدلے سب منظر دھرکن روئے سب دل کے اندر امران بھائی جب اپنوں رہویں نکال دیا تو آپ لوگ نہیں ہم چلے جائے گی کہ ہم خیر ہے کہ بھابی کیسی باتیں کر رہی ہے اٹھے اب میں ایک لفظ نہیں سنوں کی چلے بچوں ابتصوم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے اٹھئے چلیے تو خالہ نہیں ایسا کیوں کہا تھا کہ روبینہ کو میں نے اس گھر سے نکالیا جبکہ وہ خود گئی ہے بھینہ اپنے جھوٹ کی وجہ سے گئی ہے تمہاری وجہ سے نہیں گئی ہے تم کسی کے ساتھ برا کریں نہیں سکتی اب ایسے کیسے ہمزہ کی آسکرم بھول سکتے ہیں یار مجھے تبسم یاد نہیں رہا ہے انشاءاللہ میں کھل اس کے لئے دو آسکرم سے لیا ہوں گا آج آسکرم بھول گئے ہیں کل ہمزہ کو مت بھول جائیے ہیں چلو ہمزہ میں بھول گئے ہیں کیا بات ہے بھابی آپ پریشان لگ رہی ہیں آہاں نہیں نہیں میں بس اس کو سولا رہی تھی کوئی کام ہے کیا میں آپ کے پاس صرف کام کے لئے آتی ہیں نہیں نہیں میں نے یہ کپ کہا تو پھر کیا سوچا آپ نے ہم سوچ رہا کہ میری ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں تو کیا آپ گھر واپس جائیں گی گھر میرا ہوتا تو میں نے کالی کیوں جاتی تو پھر کہا جائیں گی آپ ہم وہی سوچ رہی ہوں میں کسی سکول میں جاپ کر لیتی ہوں اور پھر امران بھائی سے کہہ کر ایک کمرے کا بھی گھر مل جائے تو ٹھیک ہے شفٹ ہو جاؤں گی میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی ٹھیک کہتی آپ کسی پر بوجھ بننا بھی نہیں چاہیے اور دوسروں کی اپنی پرائیویسی بھی ہوتی ہے نا خیر میں امران سے بات کروں گی کہ میں سلمان بھائی سے بات کریں اچھے آپ کی زمداری تھوڑی ہیں بس کل کوئی بڑے ہوں گے تو ان کے اور بھی کام ہوں گے نا ہاں صحیح کہہ رہی ہو کچھ نہ کچھ تو سوچنا پڑے گا میں کب تک یہاں رہوں گے چلیں آپ آرام کریں میں چلتی ہوں ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ کہیں چھوڑے ہمزہ اٹھو سکون نہیں ہے تمہیں کیا تم لوگوں نے سکون برباد کرنے کا ٹھیکہ اٹھایا ہے بھائی بڑ موم پلیز حمزہ تم اس کی اتنی فیور مت کیا کرو ہمیشہ تم اس کی فیور لیتا ہو اسے شہ ملتی ہے پکڑ گئی ہے یہ تو یہ کام تو ہے نہیں ہر بک کھیل کود چالو تم میرے ساتھ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا جانتی ہوں ممہ آنٹی نے مجھے کیوں ڈاہتا وہ تو حمزہ نے توڑا تھا ہاں بیٹھا جن کا گھر نہیں ہوتا وہ سورو نی کا نکلتا ہے تو ممہ ہم اپنے گھر سالے جاتے ہیں آپ چلی سے بابا کو فون کیجئے اور بولے کہ ہم نے اپنے گھر لے جائے بابا نہیں آئیں گے اپنے گھر آپ ہمارا نہیں ہے اچھا ممہ آپ روئے تو نا آپس مجھے بڑا ہونے دے اما کو اتنا بڑا گھر بنا کے دوں گی کہ کوئی ہمیں باہر نکال دون سکے گا اور کوئی ہمیں ڈاٹے گا بھی نہیں ٹھیک ہے کیوں سزا ہے مجھے اممہ ایک بار اور سوچ لے کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں مجھے نا بہت ڈھڑ لگے اگر کسی نے دیکھ لیا تو اچھو کپ سے ڈھڑنے لگی ہم تیرے بہانی کے پٹارے میں بہت پڑے ہیں کوئی بھی بول دے مگر اممہ تو دیکھ لے اچھا رنے بھی دیکھنے آئے ہیں ہے آرنا انہیں دے نا ماں کو پیٹھر کی پوٹر کر لے اٹھار بڑکا میرا یہ لے کم لگا ککڑ بھئی یہ سب لوگ کھاں ہیں کوئی نظر نہیں نہیں آرہا مجھے نظر نہیں آرہی آپ کو کیوں نہیں ایک تم ہی تو جسے ہمیں آنکھیں بڑکیے بھی نا بھی دیکھ سکتا ہوں اچھا چلے آف ریش ہو جا میں کھانا نبا لگتا ہوں رہنے دو آج باہر چل کر کچھ کھانتے ہیں great idea بیسے بھی کافی وقت ہو گیا ہے ہم نے ساتھ ٹائم سپین نہیں کیا چلو تم جلدی سے ریڈی ہو جا میں بھابی اور بچوں کو بھی بول دیتا ہوں ماری آج کل کا دوڑ اتنا خراب ہے کہ اپنے ہی کیوں گلتی اپنے ہی گلے پڑ جاتی ہے خدا نہ خواستہ کل 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 تمہیں اپنا گھر بچانا مشکل ہو گیا تو اور ویسے بھی کسی کے شکر پر لکھاونا نکھتا کہ وہ کیسا ہے جیسے جہان کے شکر پر لکھاونا نکھتا ہے کرو بھی انہیں ربینہ کا کتا ساتھ ماری کیا تم تیار ہونے نہیں گئی میں نے انہوں سے بول دیا وہ تیار ہو دیا ہے نہیں میرے سر میں درد ہے میں نہیں جا رہی میں نہیں جا رہی مطلب اگر وہاں رمشا رمنا ایکسائٹیڈ ہیں وہ سب لوگ ریڈی ہو رہے ہیں اور تم کیا رہی ہو کہ میں نہیں جا رہی میں نے کہا نہ میرے سر میں درد ہے اور ویسے بھی جانے ہی کوئی ضرورت نہیں ہے کھانا تیار ہے گھر میں سب سے بول چکا ہوں اب اس طرح سے انکار کتنا کتنا عجیب لگے گا آسا چالوں کام کرتا ہے ہم میڈیسن لے کے حس کرو بھاپیو روزوں کو میں دے جاتا ہوں تمہیں پتہ ہیں کہ سلمان نے روپینہ کو گھر سے کیوں نکالی کیوں کیونکہ سلمان کو روپینہ اور امران بھے کے بارے میں سب پتہ چل گیا کیا پتہ چل گیا تھا کیوں سزا کیوں سزا کیوں سزا کیا پتہ چل گیا امرا میں خون بے رہے کیا ہوئے رمشا کو امرا میں خون بے رسکا تم حمضہ اور رمنا کا خیال رکھو میں اور بابیس کو ہسپریل لے کے جا رہے ہیں امرا میں رمشا میں نہیں آسکتا تم خود دیکھنا امرجنسی ہے میں تھوڑ دے میں آفیس آتا ہوں امرا میں بھائیس کو سمبھا لیں کر جہاں شے کپ تو ہو گیا آپ جلدی کر شے کپ سا بھی ملنے جانا ہے چکچا مما اتنی بھی کیا جلدی ہے اس کے فون پر فون آنے تو کے لئے جلدی کے لئے موت کے پڑھ لیے میں اس کے لئے نہ کچھ جوس لے کر آتے ہوں بابی آپ کہاں زہا رہی ہیں آپ بیٹی میں لے کے آتا ہوں اے اے یہ ربینا اس کیا نام ہے اس کا دیوران اس کے ساتھ کیا کر رہی ہے میری تو امنا کیا کر رہی ہے کیوں کرتے ہیں آگے سے کہیں سے لے لیتے ہیں چلیں آئیے موسیقی 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 کیا یہ نہیں کر نے میکی ہے Years جہاں دیکھو اس کا کیوں miھے اور اس کی کیاреی ہوں لگتی ہے کبھی ترابعة others موجکم جیسے میرے ارضے تو جانتی نہیں چل اب دیر ہی ہے اور نہیں چل چل مر بلکہ تو جا شیخ صاحب کے پاس میں آتی ہوں اہم اہم میں آپ کے اہم ماما رمشا کو کھون کیوں نہیں کل رہا تھا گر گئی تھی بیٹا کتنی بار پوچھو گے بابا کب آئیں گے رمشا کو لے کے آئیں گے بابا کا فون بن جا رہا ہے ڈاکٹر رمشا کو بہت بڑا والے انجیکشن لگائیں گے نہیں حمزہ آپ بابا کو دوبارہ کال کریں میں لارس ٹائم کال کروں گی اب انہیں نہیں اٹھائی تو میں نہیں کروں گی بابا گئے رمشا گئی تم لوگ یہی بیٹھو میں آتی ہوں گے شریفاں اب ہم اتنے گئے گزرے بھی نہیں ہیں کہ جہان ہمیں بلا کر خود خائب ہو جائے اب یہ عزت رہ گئی ہے میری اے نینے شریف صاحب ایسی بات نہیں ہے اے جہان تو خود بے چین تھی آپ سے ملنے کے لیے دیوان ہی ہوئی جاری اب کیا بتاؤں کہ ایسی مجبوری آن پڑی بس آتی ہوگی دیکھ رہا ہوں میں اس کی دیوانگی آخر اسے اچانک ایسا کونسا ضروری کام آن پڑا ہے کہ جس کے لیے وہ مجھے انتظار کروا رہی ہے اب کیا بتاؤں شریف صاحب آپ کو کیسے کیسے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے آپ کی جہان کے اوپر اب آئے گی نا اس کے سامنے سارے گلے شکوے رکھ دیجل گا ایک وہ وقت تھا جب جہان کی مجھ سب سے زیادہ اہم ہم ہوا کرتے تھے اور آج ہم سے زیادہ ضروری کام ہو گئے اب کیا بتاؤں آپ کو مجبوری شیف صاحب عورت ہے نا ہمارے یہاں تو عورت ہے ہی مرک کے حکم کی تاب ہے میچاری کو کیسے کیسے ظلم چاہنے پڑھتے ہیں ایک قدر ظالم چوہر ہے اسے ابھی وہ آپ سے ملنے آئے گی نا انگاروں پہ چلکی آنا پڑھائے گا اسے ایک بات مت بھولیں شریف کہ تم اور جہان ہمارے مقروض ہو تمہارے برے وقت میں میں نے ساتھ دیا تھا اب وہ ساتھ اسے نبھانا پڑی گا میں جو کہوں گا اسے کرنا پڑے گا اور اس کیلئے چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے یاد رکھنا کیوں نہیں شیف صاحب تو پھر فون میں لاؤ ابھی بلاو اسے یہاں اے رینے دے نا شیف صاحب آتی ہوگی بس نہیں مجھے میں بھی تو دیکھوں نا جس محبت کا وہ تم بھرسی تھی وہ واقعی محبت تھی یا صرف دکھا مجبوری تھی کوئی مجبوری نہیں تھی اسے اس نے دھوکا دیا ہے مجھے بے وفائی کی ہے اس کا بڑا ازام لگا رہے ہیں میری بیٹی بے وفا ہو ہی نہیں سکتی ہمارے خون میں تو صرف وفا ہی وفا ہے تو پھر ٹھیک ہے ہم بھی یہاں بیٹھیں اور تم بھی دیکھ لے تمہیں اے کم وقت جہان کہاں مر گئی توں اے یہ شیخ نہیں ہلنے کا اے جلدی مر موسیقی 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 اے لیکن علیے خون موسیقی 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 حسن موسیقی موسیقی کہ سہارا عورت کے پاس آنسوں سے بڑا ہتیار کوئی نہیں گئی اور مضبوط سے مضبوط مرد اس ہتیار کے سامنے ڈھیر ہو جاتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ امران بھائی اتنے مضبوط ہے ایک پہ ترس خاؤ سنبھالو یہ ناؤ تمہارا اشیانہ جس کو تم نے تنکا تنکا کر کے بنایا ہے وہ اجڑ جائے دوسروں کو گھر اجڑنے والی مجھے مشورہ دیگی گھر کسی سمال لے مجھے مشورہ دے رہی ہوں تو لے لو ویسے ابھی تو تمہیں ایک بات کا پتہ ہی نہیں ہے تمہیں پتہ ہے کہ سلمان میں روبینہ کو گھر سے چل نکالیا چیوں کیونکہ سلمان کو روبینہ اور امران بھائی کے بارے میں سب پتہ چل گیا کیا پتہ چل گیا تھا یہ ہی کہ ان کا رشتہ کیا ہے تم اپنے ہوش میں تو ہو جہا رہا میرے گھر سے نکال جو میں تمہاری ایک بخواس ہی سنوں گی آپ میں تو نکل ہی جاؤں گی لیکن تو بسن تم اپنی آنکھوں کی پٹی کھولے یہ نہ ہو کیگن تمہیں ہی اپنے گھر سے نکالنا پڑے مجھے تمہاری کسی بات پہ یقین نہیں ٹھیک ہے نہیں کرو یقین لیکن جو دکھ رہا ہے اسے کیسے جھوٹلا ہو کی میں جھوٹ بول لیں گو میں تو ہوں ہی جھوٹی لیکن روبینہ تو سچی ہے نا وہ جھوٹ نہیں بولتی جب وہ گھر آئے نا اس سے پوچھ رہنا کہ سلمان نے اسے گھر سے کیوں نکالیا اب میں چھوٹا یا بیرے پرپردگار کیوں بھی نہ بھی مشکلیں آسان کریں یہ انتہان کی کرنی سجاہے کم کر دی ہے اللہ میرے بچے کو اسے سیدھا راستہ دکھا اسے اپنی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فتما میرے جہاں رہا جہاں رہا یہ کہاں ہے جہاں ہے مجھے کیا پتا نہ وہ مجھے بتا کے جاتی ہے اور نہ ہی پوچھنے کی زہمت کرتی ہے تم جانو اور تمہاری بیوی جانے اگر وہ نہیں بتاتی ہے تو آپ پوچھ لیا کریں بیٹا میری جتنی عمر رہ گئی ہے نا اسے اللہ کی عبادت میں اور اس کی رضا مندی میں گزار لینے دے نہ میرا تم پر کوئی حق ہے اور نہ ہی تمہاری بیوی پر یہ کیا بات کیا آپ نے حق کیوں نہیں آپ کا ارے بہو ہے وہ آپ کی بیوی ہے میری یہ کیا بات کیا آپ نے بیوی ضرور ہے وہ تمہیں مگر میری بہو نہیں میری بہو صرف روبینا ہی ہے واہ جو اس گھر پہ اپنی جان چھڑک رہی ہے وہ بہو نہیں ہے آپ کی اور جس نے موہ پہ کالک مل دی ہے بلکہ اب تک مل رہی ہے وہ بہو ہے واہ جی واہ آنکھوں پہ تو پٹی بن گئی ہے آپ کی یہ کام تو تمہارا ہے تمہاری آنکھوں پہ پٹی بن دی ہوئی ہے جو تمہیں پہچان نہیں ہے کسی کی آپ کس دھوکے میں جی رہی ہیں اگر ابھی چاہوں نا تو اسی وقت ایسا کچھا چٹا کھولوں گا روبینا کا کہ آنکھیں دنگ رہ جائیں گی آپ کی تو رکے بے کیوں الزام تو لگا کے تم نے اسے گھر سے باہر نکال دیا ہے اب کیا بچا ہے ارے گھر سے اس لیے نکالا تھا کہ عقل ٹھکانے آئے کچھ سیکھے سمجھے سبک سکھا رہے تم یہ نہیں جانتے یہ حق تمہارا نہیں صرف اللہ کا ہے اچھا تو ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے پھر ہونے دیتے ہیں ہونے دیتے ہیں جو ہو رہا ہے جیسے بھی ہو رہا ہے اور جو ہونے والا ہے وہ بھی ہونے دیتے ہیں جو ہونے دھلا وہ تو ہو چکا اللہ وہ بیچاری بچیوں کے ساتھ در در کی دھکے کھاتے پیر رہی ہے تمہیں اپنی بچیوں کی ذرا بھی فرواں نہیں ہے آپ کو کیوں ایسا لگتا ہے کہ میں ہی ظالم ہوں جو سب پر ظلم کر رہا ہے اور بھی تو لوگ ہیں اس گھر میں انہیں تو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہے دیکھیں آپ اپنی آنکھوں پر سے یہ بہبت کی پٹی اتار دیں ورنہ جو باتیں میں آپ کو بتاؤں گا نا اس کے بعد دل میں تو کیا گھر میں بھی جگہ نہیں دیں گی آپ اسے اچھا کیا حفیقت ذرا میں بھی تو دیکھوں ارے کیا کیا ہے میری روبینہ نے یہ لے نہیں آرہا نا یقین یہ دیکھیں دیکھیں یہ پکچرز سمجھ کیا رکھا ہے جہان نے مجھے بتا دینا اسے کہ شیخ کی دوستی سے زیادہ خطرنات اس کی دشمنی ہے جو اس نے بھی دیکھی نہیں آئے آپ کیا بتائیں گے اسے تو میں بتاؤں گی مزا چکھاؤں گی وہ سمجھتی کیا ہے خود کو آئے آپ پسا نہ کریں نہ طبیعت خراب ہو جائے گی ایسا مبکت کہاں مر گئی یہ مروائے گی مجھے ایسا مبکت کہاں مر گئی ابھی شیخ اتنا تپا ہوا بیٹھا تھا تجھ سے اس کے لیے کہ چھوڑا مم ابھی تو گھر جل اس کو میں باد میں دے ملی کہوں تھی مارنے گئی اس کو وقت دے کے خود گائب ہو گئی تپا ہوا مجھے سنا رہا تھا سو سو باتیں اب تو روبینہ کی فکر چھوڑ اپنی فکر کر بھائی امبر دیکھ لیں گے نا اس کو ابھی تو چل میرسا چل 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 ہٹ پاہ میں دیکھ لیں گے نا چل اے چھوڑ آئیے بھائی فکر تم نے میری بات نہیں مانی نا تو تمہارا بھی وہی حال کروں ہی چھوڑ تمہاری بات کردار بھونگا کیا تو تو اسمت کرو آمبہ کیا ہو رہا ہے کیوں مار رہی ہے مارے اور مارے مجھے مارے واہ بھائی بھائی اگران تجھے نظر آرہا ہے اس تسویر اپنی بیٹی کے سر پہ جو پٹی بندی ہوئی ہے وہ تجھے نظر نہیں آرہی ہے تیرے اندر جو یہ شک کا بیش بودیا گیا ہے نا یہ تنو تجھے کھا جائے گا پہنچی ہوئی ہوگی پیچاری کس طرح وہاں اسپطال پہنچی ہوئی ہوگی یہ یہ لمری بات تو کرو آپ سے ارے اممہ کس بات کا اندائد اب آرہی ہوں یہ وہی بہو ہے نا جسے بیٹی کہتے نہیں تھکتی تھی تم دے بھلو کیا گل کھلا رہی ہے تمہاری بیٹی یہ بات کرنے کا نہیں ہے وقت پتا کر وہ کس اسپطال میں ہے کیوں بتا کروں نا میری لگتی کیا ہے وہ میری اگر لگتی ہوتی میری بیٹی کو چوٹ لگی تھی تو پہلے مجھے بتاتی یہ امران کو کیوں لیے لیا بھوم رہی ہے ہنڈو انڈو اور جگہ بس کر دے بس کر دے اس پہ الزام لگو نا بی وی ہے تیری وہ یہ جہاں آرہ نے کون سا منتر پڑھ کے تجھ پہ پھوک دیا ہے تجھے رشتوں کی پہچان ختم ہو گئی ہے اباں رہنے دو بس رہنے دو ہر بات میں جہاں آرہ کو کسی نہ کسی طرح گھسا دیا کرو ہاں اس نے کیا کیا ہے اس نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کیونکہ وہ جو تجھے دکھاتی ہے تو وہ ہی دیکھتا ہے پٹی بندھی ہوئی ہے تیری آنکھوں کے اوپر جس دن یہ پٹی اترے گی نا تو تجھے سب نظر آ جائے گا سمجھ آ جائے گی تجھے بس کر دے اممہ بس کر دے میں نہیں کھولنا چاہتا اپنی آنکھیں اور نہیں پھزنا چاہتا عورتوں کے چکروں میں جہنم رسید کر دیں گی مجھے یہ میں صرف یہ جانتا ہوں کہ تمہاری یہ بہو بے وفا ہے اس نے دھوکہ دیا ہے مجھے ابھی محبت کے نام پہ ابھی پیٹے کے نام پہ سچ نہ بتانے چھوٹ بول کے بات چھپا کر پاگل ہو گیا ہے تی بلکل پاگل ہو گیا ارے اس کی وفا کی تو میں گواہ ہوں اممہ رہنے دے بس گواہ ہوں کر لیا میں نے فیصلہ اب کو کے رہے کرتا رہے تو فیصلہ ایک بچی وہ کھو چکی ہے دوسری بچی اس کی مصیبت میں ہے تو مجھے وہاں لے کر چلیا پر مجھے جانے دے بیٹھے رہا اممہ در پہ آرام سے کوئی کہیں نہیں جا رہا یہ مصیبت ہے وہ نہیں میری بچی کے سال پہ ہو گیا دیکھا بابی میں نے کہا تھا کچھ بھی نہیں ہو اب بلکل مامولی سی چھوڑتی آئیے بابی دیکھا ممال 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 الفیک چاچی کو کیا ہوا؟ کچھ نہیں چلو آرامتے آجو چاچی کو تم تو نہیں کیا نا میرا یکین کھلو تابستم تم جیسا سوچ رہا کچھ بھی نہیں ہے اور جو میں دیکھ رہی ہوں کیا وہ بھی خالت ہے ہاں وہ خالت ہے تو پھر آپ لوگوں کو اتنی دیر کہاں لگ گئی امران اور جہاں رہا کو اتنا موقع کیسے مل گیا کہ اس نے آپ لوگوں کی تصویر کھیش لی؟ کیا آپ اتنا مصروف ہو گئے تھے کہ آپ کو بالکل احساس نہیں ہوا؟ اور آپ مجھے کہتے کہ میں غلط نہ سوچوں توسرم مجھے لگتا تھا کہ میں دنیا کا سب سے کامیاب ترین اور خوش قسمت انسان ہوں مجھے لگا میری بیوی سب سے الگ ہے لیکن تمہاری سوچ نے آج مجھے بہت تکلیف پہنچائی ہے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اتنا نیگٹیف سوچ ہوگی میں جانتا ہوں ہمیں جس سے محبت ہوتی ہے کوئی دوسرا شخص اس کی توجہ کا مرکز بنے تو ذہن میں ہزاروں قسم کے خدشات آتے ہیں ہزاروں قسم کے سوالات آتے ہیں اور تمہاری یہ فیلنس متا آگیاں تو تم اپس بیہا پہ بکٹ کرتی ہو پر میرا یقین کرو تا بسم روبینہ بھابی میری بہنوں کی طرح ہیں اور جو جہان رہا نے کہا وہ میں نہیں جانتا کہ جہان نے تم سے کیا کہا لیکن میں ایک بار جانتا ہوں کہ روبینہ بھابی میری بہنوں سے بڑھ کر مجھے عزیز ہیں اور تم میری محفت ہو جیساں میں کوننا نہیں چاہتا کھانا کھا ہے تم نے نا ہوں تم نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا یہ پکڑو ہم نے تمہاری کھانا لے کیا ہوں اور کتنا زہر اگلوگی تم دونوں دفع کیوں نہیں ہو جاتی ہیں اس گھر سے کیوں فساد پھلا رہی ہو کسی تم دونوں کی پوری نظر لگی ہے اس گھر کو بس کر دو آپا بہت ہو گیا کرتوت کرتی پھر ہے تمہاری بہو غیر مردوں کے ساتھ اسپتالوں میں جا جا کے ملے چھپ چھپ کے اور برے بنے ہم آئی واہ آئندہ کبھی دھمکی نہ دینا اس گھر سے نکالنے کی یہ گھر جتہ تیرہ ہے نا اس سے زیادہ میری بچی کا ہے سمجھی اور خالہ آئندہ گھر سے نکالنے کا سوچنا بھی ہو میں بھی سلمان کی بیوی ہوں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں میں فکر تم نے میری بات نہیں مانی نا تو تمہارا بھی وہی حال کروں جو تمہاری بات کردار بہوگا کیا دکواس مت کرو اببہ کیا ہو رہا یہ کیوں مار رہی ہے مارے اور مارے مجھے چل آپ کے دل کو سکون دے جاؤ میری موت یہ ثابت کر دے کہ میں اس گھر کا برا نہیں چاہتی تم سے بلائی کی امید رکھنا ساپ کو دودھ پلانے کے برابر ہے تم تو وہ ہو جو اپنوں کو بھی ڈس لو سلمان دیکھا آپ نے بلک کتنی نفرت کر دی ہے مجھ سے آپ سے یہ امید نہیں تھی تم نے وہ پکواس نہیں سنیا جو اس نے ربینہ کے بارے میں کہی ہے تو کیا غلط کا اممہ اس نے اب عارض ہوئی چکی ہے تمہاری بات عزت کا پاس ہی کہاں اسے سلمان سلمان کنی مانتیا میری بات کیوں روز روز مجھے بیست کرواتے ہیں یہ گھر میرا نہیں ہے روز مجھے یہی تانہ سننے کو ملتا ہے مجھے نہیں رہنا یہاں پر آئے ٹھیک کہہ رہی ہے جہان آئی یہ گھر صرف اور صرف بانو آپا کی بہو کا ہے ہم تو ٹھہرے بد کردار لوگ آئے چل جہاں آن اب ہمارا اس گھر میں کچھ نہیں ہے چل چل یہاں سے نہیں کوئی نہیں جائے گا یہاں سے اگر جہاں آرہ سے کسی کے پرابلم ہے تو وہ چلا جائے ہاں سے نہیں سلمان ماں کو اس طرح گھر سے نہیں نکال دیں یہ آپ کی ماں ہے اس طرح در بدر ہو مجھے بالکل اچھا نہیں لگے گا عزت کا اتنا خیال ہے تو جاؤ جا کے ربینہ کو لے کر آپ نہیں آئے گی وہ اس گھر میں ایک قدم بھی برداشت نہیں کروں گا اس کا اور یہ آخری بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں سلمان تم اچھی طرح جانتے ہو کہ وہ ایسی نہیں ہے میرا دل نہیں مانتا دل پر چلا گیا جو سندگی اس سے پہار ہی چلی گئے اے کیا ہے جہاں ٹی وی کے آگے آئی جا رہی ہے اور تو یہاں کیا کری آج ادھر ہی رہنے کیا اے کیا پھرکی کی طرح گھوم رہی ہے کیوں پریشانی ہے تجھے کیا چل رہے تیرے دماغ میں کچھ بتا اممہ اب اپنا پلان چینج کرنا پڑے گا اے مطلب مطلب یہ کہ ربینہ کو واپس اس گھر میں لانا پڑے گا اے سٹے آگئی ہے کیا ہو گیا ہے اے 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 ادھر تو اس گھڑیا کو اس گھر سے نکالنے کی تیاری ہے اور تو ربینہ کو گھر میں واپس لانے کی بات کری ہے پاگل ہو گئی ہے سنجھا کرمہ یہاں ریپورٹ پوزیٹیو آئی ہے شفو کو تو تنہے نکلوا دیا کام کون کرے گا مجھے تو ڈاکٹر نے آرام کیلئے کھایا میں تو نہیں کر سکتی کام تو سوچ لے کام کر سکتی ہے ہاں ہاں سوچ گئی آگئی نا کل ٹھکانے جب کرنا پڑے گا تو کیا کرے گی اے کیوں ڈر آرہی ہے جہاں آرہا یہ بتا کرنا کیا ہے کرنا بس یہ ہے اممہ کہ سام بھی مرج ہے اور لاکھے دینا پڑے بس کسی طرح سے ربینہ کو واپس لاکھ کریں تیرے بھلے کیلئے کر رہی ہوں اے بتا دینا کیا کرنا ہے میرا ناغین ڈراما نکل رہا ہے آجا تو بھی دیکھ لے ناغین ڈراما مجھے بہت دکھی لگ رہی ہے پاشی مجھے بہت دکھر مجھے بہت دکھر مجھے بہت دکھر مجھے بہت دکھر اور آج کے بعد آم بھی ایسی بات نہ کیجئے گا سمجھے یہ لیے میرل آپ کے خدمت میں چائے ہاتھ دیں تینک یو آپ کے خدمت میں چائے ہاتھ دیں آہ کاش میں ان خوشی کے لمحوں کو قید کر لیے ہمیشہ کے لیے تو بھی کر لیتے ہیں اس میں کونسی بڑی بات ہے موسیقی 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 سنواری کیوں اپنا خون جلا رہے ہیں آپ کے کام کریں آپ روبینا کو واپس لیں میں ہم کے جلی کٹی سنی مونکی لیکن آپ کو سرم برتے نہیں دیکھ سکتی من موسیقی موسیقی کیا آئے گا اس گھر کو؟ نفرت ہے مجھوس میری عزت کا جنازہ نکالتی ہے میرے پروسے کی دھجیاں اڑا دی ہے اس نے آج تم چاہتی ہو کہ میں اسے واپس لیاں؟ اس گھر میں اس کی یاد سے جڑی ایک ایک چیز کو جلا دینا چاہتا ہوں سلمان اگر آپ کو ایسا لگتا ہے پھر تو آپ ان کو لازمی واپس لے کر آئیں کیا آپ اس کو ازاد چھوڑ دیں گے اپنی منمانیاں کرنے کے لئے اپنی بیٹیوں کا سوچ ہے اگر وہ ربینہ کے ساتھ رہیں گی تو ان کا کرتا اور ان کا فیچر سوچے سنوان مر گئے سب اب دنیا میں اگر کوئی بچا ہے میرے لئے تو وہ تم ہو یا میری اولان میرا بیٹا اس سوچنا تو پڑے گا سلمان ہم ایک کام کریں گے ہم دونوں مل کر جائیں گے اور ان کو واپس لیں گے بلکل کوئی لینے نہیں جائے گا اس گھر سے خود دفع ہوئی تھی آنا ہے تو خود آئے ورنہ مری پڑی رہ جاہاں ہے اس گھر سے اسے کوئی لینے نہیں جائے گا اے کہنا کریں سلمان آئے گی تو وہ خود ہی اگر تیری اتنی گھر جاگری ہے نا تو آ کر لے جاؤ انہیں نہیں لے جاں گا لیکن تجھے بھی اسے اپنے گھر میں رکھنا نہیں چاہیے مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں یہ تجھے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے آئے بیٹا یہ یہ گھول کے پلاری تھی کہ تمہارا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی مر جائے سلمان سلمان تجھے لگتا ہے کہ تیری ماں ایسا کر سکتی ہے آپ کو پتا ہے نا حمزہ آپ کے بنا ٹیسٹ کی پروپریشن نہیں کرتا میں جانتا ہوں تنسو سو جائے گا وہ تب تک اور ان تو انہوں کا کیا ہے یہ تو یہ ہی ہے موسیقی موسیقی موسیقی